بھائی تین ساڑھے دین سال خان صاحب کی گھومت تھی نا تو رکشات رہا ہوں میں سارا دن رکشات جناتا ہوں میں نے بزار سے ڈوٹی لے گی نہیں کھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غریب عوام بھوک افلاس مہنگائی اور بیرزگاری سے رل چکی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی ان کا پوچھنے والے نہیں ہیں یقیناً اب ان کو عمران خان صاحب کا وہ دور یاد آ رہا ہے جب خان صاحب اپنے ہاتھوں سے ان مکانہ تقسیم کرتے تھے پناہ گاہوں کے چکر لگاتے تھے لنگر خانوں کے خان صاحب چکر لگاتے تھے اسپتالوں کے چکر لگاتے تھے اور وہ خود عوام کی نگرانی کرتے تھے پہلے آپ کو اس شخص کی گفتگو سنواتے ہیں بعد میں اس کی برباد کرتے ہیں بھائی تین ساڑھے دین سال خان صاحب کی گھومت ہی نا تو رکشات رہا ہوں میں سارا دن نقشہ چلا تو میں نے بزار سے ڈوٹی لے گی نہیں کھائی کوئی نہ کوئی ان کا وہ گاڑی چلتی تھی قریب آنجی آنجی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اتنے لوگ قریب آپ دیکھ لو رات کو فٹ باز میں سوئی ہوتے ہیں ان کی حکومت میں تو لوگوں کو جگہ پناہ گانے ملے ہوئی تھے حقیقت کبھی نہیں چھپتی خان صاحب کے جانے کے بعد اس ٹائم تو لوگوں کو مہنگائی معلوم ہو رہی تھی یقینا کرونا کا دور تھا اور خان صاحب کے دور میں بھی مہنگائی بڑھ چکی مگر کرونا نے تو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ ملیا تھا اور پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طفان برپا تھا اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ خان صاحب کا دور ایک سنیری دور تھا جب خان صاحب نے ننگر خانے لگایا خان صاحب نے احساس پروگرام لگایا کوئی بکا نہ سوئے پروگرام کا اجراء کیا خان صاحب نے سیعت کارٹ کا اجراء کیا اور بھی بہت سارے ایسے منصوبے تھے جو پچتر سال کی تاریخ میں بھی ان کی مثالیں نہیں ملتی ہیں اب لوگ ان کو یاد کرتے ہیں یقینا جو کارکردگی ہوتی ہے وہ سو سال بعد بھی نہیں بلتی ہے انشاءاللہ آنے والا وقت خان صاحب کا ہوگا اور جو لوگ ان کے لئے دعائے کر رہے ہیں یہ دعائیں خالی نہیں جائیں گی اور انشاءاللہ یہ دعائے رنگ لائے گی خان صاحب ایک مرتبہ پھر پاکستان کی وزیراعظم بنیں گے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اپنے رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں انشاءاللہ نیکس ٹریلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں